موسیقی 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 حالانکہ بطائے یہ جا رہا ہے کہ وہ جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہی ریا کے بھائی شووک سے بھی ایڈی نے قریب دو گھنٹے پوستاش کی اور اس کے اکاؤنٹس کی بھی پوری جانکاری مانگی ایڈی کے دفتر میں ریا کے پیتا، اس کا سیئے اور سوشاند کی پور مینجر شتی موڈی بھی موجود رہی بتائے جا رہا ہے کہ ایڈی نے سب ہی سے الگ الگ کمرے بھی پوستاش کی ہے جلدی سب ہی آروپیوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر بھی پوستاش کی جا سکتی ہے جانچ ایجنسی نے آج سوشاند کے کریٹیو مینجر سدھارت پیٹھانی کو پوستاش کیلئے بھولایا ہے ایڈی کے بعد آپ سی بی آئی کا شکن جا بھی ریا چکرورتی پر کسے کا جس کے بعد اس کی کنڈلی کا ہر وہ راز کھولے گا جسے اب تک اس نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہے ریا پر سوشاند کے اکاؤنٹ سے پندرہ کروڑ روپے ہڑپنے دھوکہ دھڑی کرنے انہیں سلسائٹ کرنے کے لیے مجبور کرنے جیسے گم بھیر آروپ لگائے گئے ہیں اس بیچ ریا چکرورتی کی پچھلے ایک سال کی کارڈ ڈیٹیل بھی سامنے آ چکی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ ریا نے 21 جون سے 18 جولائی کے بیچ مومبائی پولیس کے ڈی سی پی آبیشیک ریمکھے سے چار بار بات کی تھی اور ایک بار میسیج بھی کیا تھا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ یہ بات چیت کیس کو لے کر کی گئی ہو دوسری طرف کارڈ ڈیٹیل کے مطابق ریا نے ایک سال میں سوشاند کو صرف 145 بار فون کیا جبکہ ان کے سٹاف کو 502 بار کال کیا ڈاریکٹر مہش بھٹ کو اس نے 16 بار کال کیا ریا کی کارڈ ڈیٹیل بھی کئی چوکانے والے نمبر ہیں جن کے بارے میں جانکاری جھوٹائے جا رہی ہے کارڈ ڈیٹیل سے ساف ہے کہ ریا چکرورتی پہلے سے ہی مومبائی پولیس کے سمپرک میں تھی ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا مومبائی پولیس ہی اسے بچا رہی تھی یا پھر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے پتا یہ بھی چلا ہے کہ سوشاند کی ڈائری کے 12 سیکرٹ پنے غائب ہیں یعنی کئی ایسے راز ہیں جنہیں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سی بی آئی کی جانچ میں ساجش کا پورا سچ بے نکاب ہوگا تو سی بی آئی جانچ میں سچ آئے گا سامنے اور اسی بیٹ جو بڑی خبر مل رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سوشاند کیس میں بی آئی پولیس نے اپنی جانچ رپورٹ سی بی آئی کو سوپ دیا ایم خبر اس وقت کی جانچ رپورٹ کے علاوہ پٹنا پولیس نے کئی سنسنی خیز جانکاریاں بھی سی بی آئی کے ساتھ شیئر کی ہے بی آئی پولیس کے چار ادھکاریوں کے ایسائیٹی ٹیم ممبائی کیس جانچ کے لیے پہنچی ہوئی تھی اور اسی دوران کافی لوگوں کے بیان بھی درچ کیے گئے تھے اب اہم خبر یہ ہے کہ یہ تمام باتیں سی بی آئی کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے بی آئی پولیس کی طرح سے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس میں بہت سی مہتپور جانکاریاں ہیں سنسنی خیز خلاصے ہیں اہم خبر جانچ میں اب اور زیادہ رفتار آ رہی ہے بی آئی پولیس نے اپنی جانچ ریپورٹ سی بی آئی کو سواپ دی ہے بڑی خبر اس پورے مباملے میں فلال اس وقت ہی آئی ہے تو اہم خبر اس وقت ہی آپ کو بتا دے دیکھئے چار ادھکاریوں کے ایسائیٹی ٹیم ممبائی پہنچی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد بینے تیواری پہنچے تھے جنہیں کارنٹین کر دیا گیا تھا لیکن ایسائیٹی ٹیم جو ممبائی پہنچی تھی اور اس کے بعد جو جانچ کی گئی تھی ان کی طرف سے جو مہتپون باتیں نکل کر کے سامنے آئی تھی تمام لوگوں کے جو بیان درچ کیے گئے تھے ان سب کی جو مہتپون کوپی ہے دستا ویز ہے وہ سب سی بی آئی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے پٹنا پولس نے اور یہی بات اس میں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ایسائیٹی کی طرف سے کیا گیا اس میں بہت سی سنسنی خیز جانکاری بھی تھی بڑی خبر سوشاند کے پتہ نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے یاچکا یہ اس وقت کا ایک اور بڑا اپ ڈیٹ آپ کو ہم بتا رہے ہیں سوشاند کے پتہ نے سپریم کورٹ میں یاچکا ایک داخل کی ہے یہ اہم خبر اور دیکھیں اس پورے معاملے میں موڑ ہی تب آیا جب سوشاند کے پتہ نے اپنا بیان درچ کر آیا اپنی طرف سے جا کر کے انہوں نے شخیط درچ کر آئی اور آپ اس وقت کی جو بڑی اور اہم خبر مل رہی ہے وہ یہی کہ سوشاند کے پتہ نے سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی ہے سوشاند پاملے سے جڑا ہوا خر اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور اسی بیچ یہ اہم خبر کہ دیکھیں ایک طرف تو ایک طرف تو پٹنا پولس نے سی بی آئی سے شیئر کی ہے اپنی تمام دیٹیلز جو بھی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا اور دوسری بڑی خبر یہ اس وقت کی کہ سوشاند کے پتہ نے ایک یاچکا دائر کی ہے سپریم کورٹ میں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریا کی طرف سے جو یاچکا دائر کی گئی ہے وہ خارج ہونی چاہیے میرے سیوگی سمیت اس وقت جڑ رہے ہیں سمیت کیا جانکاری پانچ اگست کو ریا چکرورتی کی یاچکا پر سنوائی ہوئی تھی جس میں ریا چکرورتی نے پٹنا سے مومبئی کیس ٹرانسپر کرنے کی مانگ کی تھی جس پر سپریم کورٹ میں سوشاند کے پتہ مہراج سرکار بیہار سرکار کو جو ہے جواب تاکل کرنے کے لئے تین دنوں کی محلت دیتی اور اسی جواب میں حلپنامہ جو ہے وہ KK سنگھ یعنی سوشاند سنگھ کے پتہ کی اور تاکل کیا گیا ہے اور حلپنامے میں سیرے طور پر سوشاند کے پتہ نے کہا ہے کہ جو ریا چکرورتی ہے وہ لگاتا جانچ کو پربابیت کر رہی ہیں اور ایسے میں اب یہ معاملہ TBI کو ٹانسپر ہو گیا ہے ایسے میں ان کی یاچکا سنوائی یوگ نہیں ہے لہٰذا ریا چکرورتی کی یاچکا کو خاریت کر دیا جائے اور جب امیش شاہ کو وہ ٹیوٹر ہینڈل پر لکھتی ہے کہ TBI جانچ اس پورے کھیت میں ہونی چاہیے اور ایسے میں جب اب TBI جاچ شروع ہو گئی ہے تو ایسے میں وہ TBI جاچ کا اکھت کر دیا بلکل واجب سوال بہت شکریہ سمیت اس تمام جانکاری کے لیے پیتہ کی طرف سے سوشاند کے بات کہی گئی ہے کہ پہلے تو خود ہی ریا چکرورتی سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ TBI جاچ ہونی چاہیے اب جب کی TBI جاچ ہو رہی ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کیوں اس کے علاوہ تمام جو بھی ان کی طرف سے یاجکہ دائر کی گئی ہے اب ان کا کوئی مہت نہیں رہ جاتا تو اسے خارج کیا جانا چاہیے